ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ ہفتے میں سیکس کتنی دفعہ کرنا چاہیے یعنی کہ سیکس کی فریکنسی کیا ہونی چاہیے یہ بھی ہم بتائیں گے کہ وہ لوگ جو پریگننسی کے لیے حمل کیلئے کوشش کر رہے ہیں ان کو کتنی دفعہ سیکس کرنا چاہیے یہ ایک کافی امپورٹنٹ ٹاپک آف ڈسکشن ہے کہ اس بارے میں ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہے حکیموں کی اپنی رائے ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سیکس جو ہے وہ کم کرنا چاہیے اور وہ اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں کہ زیادہ سیکس کرنے سے پارٹنر کو عادت پڑ جاتی ہے زیادہ سیکس کرنے کی ان کی ڈیزائر بڑھ جاتی ہے جو کہ جب بڑا ہو جائے انسان تو اس ٹائم شاید ڈیزائر پوری نہ کر سکے اپنے پارٹنر کی اور یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ سیکس کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے ہڈیوں میں پانی ختم ہو جاتا ہے یا پھر خون کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ جو منی ہوتی ہے وہ خون سے بنتی ہے میں ہوں ڈاکٹر محمد وقاس میں بہاول پر میں ایز آر انڈرالوجسٹ اور انفرٹریٹی سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں آج ہم بتائیں گے کہ سیکس کی فریکنسی کتنی ہونی چاہیے سیکس میں دو پارٹنرز ہوتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت لہٰذا سیکس کی فریکنسی یا اتنی دفعہ سیکس ہونا چاہیے کہ دونوں کی ڈیزائر بھی پوری ہو سیکس کی طلب بھی پوری ہو اور دونوں سیٹسفائیڈ بھی رہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک ینگ کپل کی جو کہ نیولی میریڈ ہے ابھی شادی ہوئی ہے ایسے کپل کو تو زیادہ سے زیادہ سیکس کرنا چاہیے روز بھی سیکس کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سیکس کرنے سے نہ تو کوئی کمزوری ہوتی ہے نہ کوئی جسم سے پانی ختم ہوتا ہے نہ ہڈیوں سے پانی ختم ہوتا ہے نہ ہی خون کی کوئی کمی ہوتی ہے بلکہ زیادہ سیکس کرنے سے انسان زیادہ صحت مند رہتا ہے فیزیکل صحت بھی ہوتی ہے دماغی طور پر بھی سٹریس ختم ہوتا ہے اور جو سیکشوال آرگنز ہیں میل کے اور فی میل کے دونوں ٹھیک رہتے ہیں پھر ایک وہ کپل ہے جو کہ حمل کے لیے کوشش کر رہا ہے پرگننسی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کو کب سیکس کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو فی میل کے جو ہے انہیں نور کرنا چاہیے کہ اولیشن ڈیز کون سے ہیں فرٹائل پیریڈ یعنی کہ کون سا ہے کن دنوں میں حمل ہونا ہے یہ ہم فرٹائل پیریڈ نکالنا حمل والے دن نکالنا آپ کو کسی ویڈیو میں تفصیل سے سمجھائیں گے سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فی میل کا سائیکل ہوتا ہے اٹھائیس دن کا اس کے درمیان والے جو دس دن ہیں ان کو فرٹائل پیریڈ کیا جا سکتا ہے تو فرٹائل ڈیز میں بہتر ہے کہ روزانہ سیکس کیا جائے اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو سیکس لازمی کیا جائے اب ہم بات کریں گے ایک ایسے کپل کی جو شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے بچے بھی ہیں بہت زیادہ ڈیزائر بھی نہیں ہے ان کو سیکس کی تو ایسے کپل کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ سیکس لازمی کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ سیکس کم کریں گے تو مرد میں جو ہے عمردانہ کمزوری یا ہشاری کے مسائل بن سکتے ہیں اور اسی طرح فیمیل میں جو ہے سیکس کی ڈیزائر بھی کم ہو جائے گی تو اس لیے سیکس کی ڈیزائر کو مینٹین کرنے کے لیے سیکشول آرگنز کو ہیلٹی رکھنے کے لیے یہ سیکس جو ہے دماغ سے سٹیس کو بھی ختم کرتا ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ زیادہ سیکس کرتے ہیں ان کے زندگی زیادہ لمبی ہوتی ہے کیونکہ سیکس جو ہے وہ دل کی بیماریوں سے بچانے میں بہت زیادہ موثر کردار ادا کرتا ہے اگر ایک کپل میں فیمیل کی یا میل کی سیکشول ڈیزائر میں فرق ہے یعنی کہ فیمیل کی سیکشول ڈیزائر زیادہ ہے تو میل کو زیادہ ملاب کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ زیادہ ملاب نہیں کرے گا تو فیمیل کی ڈیزائر پوری نہیں کر سکے گا اگر وہ نہیں کر سکرا تو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے اور اسی طرح اگر میل کی ڈیزائر زیادہ ہے اور فیمیل کی کم ہے تو یا تو فیمیل اپنا علاج کروائے نہیں تو اس کا ہسپنڈ دوسری شادی کی طرف لازمی مائل ہوگا تو اگر ہم اس بات کو ختم کریں اس طرح کہ زیادہ سیکس کرنا صحت کے لئے زیادہ مفید ہے لمبی زندگی گزارتے ہیں اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری یا اس طرح کے کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو اسے چاہیے کسی سرٹیفائیڈ انڈرالوجسٹ کے پاس اپنا علاج کروائے